نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ہمارے ذمہ لگائیں فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ یہ باپ کے ذمہ لگائیں یہ حضور Studio چیزیں ماں کے ذمہ لگائیں فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ تین چیزیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کون کونو ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اس کا مطلب ہے ابا کو نات پڑھنی چاہیے physician اس کا مطلب ہے امہ کو نات آنی چاہیے اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤ وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تاجن تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے چل ایک دن یوں بکا تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جاؤ کر محبوب کے سامنے کھڑا فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر کو محبت پھر انہوں نے محبت کی اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ امام باپ سکھائے پہلے خود سیکھیں بھی